آپ دیکھ رہے ہیں ہماری میٹھی میٹھی رسمیں اور یہ میٹھی میٹھی رسمیں آپ کے لیے خاص طور پر لے کر آیا ہے گوڈ مارننگ پاکستان اس لیے کہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو آپ کی ویڈنگز میں آپ کے گھر کی ویڈنگز میں بور رشتہ دار نراز نہ ہو جائے تھلانا کپڑا آیا نہیں بن کر تھلانا دپٹا رنگ کر نہیں آیا کیٹرنگ والوں نے مسئلہ کر دیا کھانے میں مسئلہ ہو گیا ہال کا مسئلہ ہو گیا اور ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں لیکن شکر ہے الحمدللہ ان ہزبنز کا ان دمادوں کا ان بھائیوں کا ان بہنویوں کا ان ابووں کا جو بیچارے سارے انتظامات بلکہ سارے خاندان کے مرد اپنے اپنے سر کوئی نہ کوئی انتظامات لے لیتے ہیں اور پھر ہم خواتین کے اوپر جو زمداریاں آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں دولن کے سلون لے جانا ہے دولن کو میندی لگانی ہے دولن کی فلانا چیز اٹیچی بنا کے رکھنی ہے کیونکہ اگر دولن نے رخصت ہو کے جانا ہے اپنے سسرال اس حساب سے پیکنگ کر کے رکھنی ہے اس کا کمرہ پہلے سے سیٹ کروانا ہے اس کی چیزیں اس کی علماری میں فکس کروانی ہیں تو یہ بہت کوئی قریبے رشتہ داری جا کر ساری چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ جب رات کو برات ہے تو دوپیر کا کھانا ناشتہ چائے فغیرہ فغیرہ یہ ساری پلاننگ یہ سب ہمارے رشتے تو ہوتے ہیں نا ہمارے اپنے خریبی رشتے تو ایک دوسری کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس ہیلپ کی وجہ سے ہی یہ فریضہ انجام دے پاتے ہیں ہر ماں باپ خاندان نہیں ہوتا تو رونک نہیں ہوتی خاندان نہیں ہوتا تو مزا نہیں آتا خاندان نہیں ہوتا تو رسم و رواج فالو کرنے کی وہ جو ایک لذت ہے وہ آپ لے ہی نہیں سکتے وہ ان جوئی ہی نہیں کر سکتے تو آئیے اس اہم دن کو سیلبریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور آج ایک وہ کہتے نا کہ جذبات کی سچائی آج کی شو میں آپ کو اس لیے نظر آئے گی کیونکہ آج ایک سچا رشتہ ہمارے شو پہ جڑنے جا رہا ہے ایک ایسا رشتہ دار ہے ایک بچی ہمارے شو پہ پہلے آئی تھی ابھی نہیں بتا رہی میں ابھی نہیں بتاؤں گی اس کی وجہ یہ کہ تو سسپنس رہنا چاہیے لیکن آج ایک سچا رشتہ جڑنے والا ہے یہ ایک ہیڈنگ ہے ہماری جو نیوز لائن کی ہیڈنگ آتی نا جس سے اسی طرح گوڑ بارننگ پاکستان کی ہیڈنگ آج یہ ہے کہ آج کی شو میں آپ رسمیں دیکھیں گے وہ جو آپ شادی بیعہ پر یعنی برات کے دن جس سے انجوائی کر سکتے ہیں وہ کپڑے دیکھیں گے جو آپ خاص طور پر برات کے دن کے لیے بنگا سکتے ہیں